رسول کریم علیہ السلام نے ساری چیزیں بیان فرمائیا تھا گلان دسیاں کہ گلان تنہیں ٹھیک ہے کہ بین باپ تہتا ہویا مجھے بھی عجیب و غریب ہے گیاوی جندہ ہے مگر انا چو کوئی انہوں خدا نہیں بناو دی انا خدا دی کوئی ہو دے گلان وردی ہے اللہ دا ایک پاک بندہ ہے بیت اللہ دے نام این ہوا اللہ عبدان آنا منال ہے سورہ ذکرہ فرمائی انا منو کہ اللہ دا کہ پیارا بندہ جیتے رب نے انام کی تھی یہ تو کہنا تو یہ گاں گلان بنا رہی ہیں خدا خدا دا بیٹا کچھ نہیں اور اے یہ گل ہے حضر سے جعفر تیار حضر چلی رہے ہیں دس سال پر دی مسلمانہ نے لے کہ حضور سے حکم نے حبشہ حجرت کر گئے پچھے چلے گئے مکہ سے سرداران جی طرف ہوں بہت تحفہ تحفہ لے گئے جا کے پادرین ہوں جیتے وزیرہ امیرہ نے جیتے رشوت ہے سارے انہوں نے آج گند لیا کہ ایک بگڑے لوگیا تو اٹھے ملک چاہ گا ہے سارے سرداران نے پیجا جاندے رنگ دے سیو ساری دوستی سندر تین آری کہ یہ انہوں پیجو سارے ملک نے آکھا ٹھیک ہے تو بادشاہ نے گل کرے اسی سارے کمانگ کہ کٹے نو کم سارا ٹھیکٹھا کر لیا جا کے بادشاہ انہوں سے رہا کہ بادشاہ سلام نے اتنا کچھ سارے چھوکڑے بگڑے ہونا نوائی ایک پٹھا دین کل دیا تیرے ملک چاہ کے لوگیا سانو آکھے سرداران پیجاو میر بانی کرو تو کٹو اپنے ملک وزیر امیر سارے بولے آفدروں نے کہا کٹ 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 ٹھیک ہے کام دے روز زیادہ بہتر جان دے سانو نے سر اپرس پہنے دی کٹو ایتھو بادشاہ ناکہ شرم کرو میں کالا بادشاہ انہیں دنیاں دے ملک چھٹ کے میرے کو آیا ایک حکومت ہوگی کوئی میں میں بین گل سنے کرنا ایک گل کوئی نہیں ہونی میں انہوں نے سردوں گا انہوں نے گل سنگا پتہ لگو گا کسور ہوگا ذکر جائیں ورنہ میں نہیں کرنا اورے اللہ جو رسول اللہ علیہ السلام مکیز کیا سی بہت جہے تھے ظلم ہوندہ تو حب ساتھ لے جاؤ پھر ایسا بادشاہ دے کور کسی تے ظلم نہیں ہوں آجل ہے اور اس سے عدل دی برکت انہوں نے اسلام بھی نصیب ہویا رسول کریم نے وہی رضی رہے رب نے دسیا کہ اتو اڑا پر رہا دے نجاشی مر گے حضور نے دی غائبانا نواز جنازہ پر نہ پہلا کہتے پڑی نہ پچھوں نجاشی کی اتو پردیس مر گے آئی سائیان اللہ دے حکومنا دے جنازہ اپنے پڑے جنہوں پیغام پہ جابی آو بھئی مسلمانوں پیشو دسو کیے روڑا تو آڑے قوم دے سردار آئے تے کٹھے ہوئے رہا دنوں تسارہ نے آکھا بے ہنکی بنے مکہوں جان چھوڑا کے آئے سی اے پچھے آگئے ہے گے تے بادشاہ رہی تھی قومی سائی دین تے ساڑھا اے نا نگ نہیں رہتا ہنکی بنے حضرت جعفر نے آکھا آیا اللہ دے رسول اتھے پیجیا تھی اساں گل کوئی نہیں لکھو نہیں جو ساتھ چاہ دست رہنا جو ہوگا پھر بکھی تیرے گئے بادشاہ نے گل سنی حضرت جعفر نے اٹھ کے تقریر کی تھی وہ تقریر بھی یادگار تقریر علیدہ پائی سی علم دے دریاب آتے ہیں کہ رسول اللہ دیا ان تو پہلا سی کی سی کتنا مردار کھاندے سی بھتواندی پوجا کردے سی متعی مانہ نکاح کرنے دے سی کوئی بادشاہ ساتھا دین نہیں سی بچیاں نو دفن کردے سی سادے اندر یہ کیسا آدمی پیدا آیا جے دے سارا آگا پچھا سی جاننے ہیں ساری قوم جاندی بناہ دے وڈیاں ورگا کوئی سی نہو دے ورگا کوئی شریف آدمی انہیں آتا لیند کیسی من لے آئینا دکھ دیتے سانو کوڑیاں دیتا آیا پچھلاں تھا لے دیتا انہیں تیرے ملک سی جتا گاں تیرا فیصلات کو کرنا کر جتوں گل سنی گل سنی گل کہا کڑا کلام ہوتا رہا تو نبی سے حضرت جعفر نے جتوں پر پڑھیا اللہ دے رستے جی نکل دیا ایسی دلوں گل سورہ مریم تلافت کیسی بادشاہ کی داری پھر آنسوانا تارو روندہ رہا اور باہر چونے آیا کیا لوگو گل سن لو جس خدا دے کلو انجیل آئی سی اسے کلویں قرآن آئے اللہ دا سچا کلام ہے میں کوئی نہیں دے رات پھر دومیں کٹھے ہوئے مکہ دے سفیر انہاں کئی آرکا لے نہیں کوئی بڑھیں نمی گل سوچی بادشاہ نو سورے کہی بیر جیسی اللہ علیہ السلام دی بڑی توہین کر دے انہوں بشر آن دے انہوں بندہ کہیں دے دے میں انہوں مسلمان آئی بلکسم کی نہ پڑھ گئی گا کہ حضور نے بشر کو بندہ کو توہین بنا دے کوئی پھر بشر ہونا بندہ ہونا اللہ ہوتے سر پہ تاج رکھے بندیاں نے یار بشر نے کوئی ربضہ جرم کرتا بھی انہوں کوئی شان نہیں دے یہ تھی شیطان نے کیا پھر تو مٹی نو شان دے نا اوہ شان ڈی گل کرو پائی جو شان حضور نے جیسی کہنی اے گل کرو دنی مرضی کرو تسی بشر اور بندے دائن کھار کر دے انہوں آکھا جیسے دو مسلمان کیا نا بشر اور بندہ یہ بادشاہ نو تو اگل آکھا نہیں پھر کھڑو اے ہو گل جا کے کہتی بادشاہ تسیہ آمیں انہوں یہ گھلان سنکے کھر بڑے محوم ہو گئے ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام انہوں بہت بڑا پڑا کی پھر سنے آکے آبی عیسیٰ علیہ السلام دے بھارے دس ہو پھر مسلمان آکھا پہ آئے کام مگینہ بھی مشکل ہو گئے مگر حضر سے دعفر پھر نہیں بھا گئے انہوں صویرے جا کے صاف کیا کی ساڑھے ایمان دے حضور ساڑھے رسول نے دسی اللہ دا کی بندہ ہے رسول ہے کمواری مریم سے پیدا آیا اللہ دے فرماننا جب میں آتے لانے انہوں آشانہ دیتی ہیں سنایا جسے انہیں ککھ چکیا دمین تک چنکا اٹھا کیا ایسیٰ علیہ السلام نے تو ککھ وقت سیچنا کر کر سا اہم ہیں لوکہ نے جو مرضی بات جو بنا لیا حق کہنا دوگ نراضی ہے مگروں نے کہا نہیں تو ہڑی نراضی پادرین یا دی محقی کرنی ہے صحیح